موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام علی سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الیفلام میم احصب الناس ان یترقو ان یقولو آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقو ولیعلمن القاذبین صدق اللہ علی العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان ڈاکٹر مطیو اللہ باجوا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم آپ کے سامنے مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ حادر ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا جو پروگرام چل رہا ہے وہ ہے جو انوان اور جو ٹاپک زیر بحث ہے مسائب سے کیسے نمٹیں یعنی مصیبتوں سے کس طرح سے نجات پائیں مصیبتوں میں سے کون کون سی چیزیں نجات دیتی ہیں یہ آپ کے سامنے ہم تفصیل کے ساتھ رکھ رہے ہیں اور آج اس کا بائیسوہ حصہ یعنی بائیسوہ پروگرام اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل سے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں ہم نے آپ کے سامنے بتفصیل مصیبت کیا ہوتی ہے اور کس چیز کو مصیبت قرار دیا جا سکتا ہے کون سے عوامل اور محرکات ہیں اسباب ہیں مصیبت آنے کے دنیاوی مسائب انسان کو کن جرائم کی وجہ سے یا کن کاموں کی بنا پر درپیش ہوتے ہیں اور مصیبتوں میں کون سا رویہ اللہ کو پسند ہے کس طرح سے کرنا چاہیے مصائب سے نکلنے کے راستے کون کون سے ہیں صبر کیا فائدہ دیتا ہے نماز کیا فائدہ دیتی ہے شکر کیا فائدہ دیتا ہے مصیبت کس طرح سے خیر کا پیغام بن جاتی ہے مصیبت کے بارے میں زاویہ نگاہ تبدیل ہو جائے تو انسان اسی مصیبت کو کیسے برداشت کرنا اس کیلئے آسان ہو جاتا ہے اور اسی طرح سے مصائب میں کیا کیا فوائد ہوتے ہیں فائدے کیا کیا چھپے ہوئے ہیں اور کون کون سی چیزیں مصائب سے نجات دیتی ہیں ہم نے الحمدللہ مختلف پہلووں کے حوالے سے مختلف حوالوں سے آپ کے سامنے اس کے جتنے بھی ہماگیر پہلو ہو سکتے ہیں وہ کوشش کی ہے اپنے علم اور اپنی استطاعت کے مطابق اپنی بسات کے مطابق یقیناً وفاقہ کل ذیل من علیم ہر جو جاننے والے پر بہت بڑے بڑے جاننے والے موجود ہوتے ہیں اور ہمیں تو جاننے کا دعویہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی فضل و توفیق سے جو کچھ سمجھ میں آسکا جن پہلوں پر بات کی جا سکتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیاوی مسائب سے ہمیشہ محفوظ رکھے اور اصل جو اخروی مسائب ہیں جو گناہوں کی پاداشت میں انسان کو درپیش ہوں گے اللہ تعالیٰ ان مسائب سے بچنے کی اور محفوظ رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر اپنا فضل و عنایت فرمائے کہ ہمیں آخرت کی مصیبتیں ہمارے ساتھ وبستانہ ہوں اور ہم دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سے اچھی دنیا اور اچھی زندگی کا جو ہے اس کے سامنے سوال کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنا و فی الاخرتی حسنا و کنا زابننا مزشتہ پروگرامز میں ہم نے ایک عدیس کو بار بار ڈسکس کیا اور اس پر ہی بات شروع کی اور اسی سے شروع کیا کیونکہ یہ بہت سارے لوگ نئے شامل ہوتے ہیں پروگرام میں اور وہ پہلی طفع پروگرام سن رہے ہوتے ہیں تو ان کے لئے ایک درخواست تو یہ ہے کہ وہ ہماری ویب سائٹ پر جائیں ہمارے جو ہے وہ لاہور نیوز پر جائیں اور اس پر اس میں پلی لیس میں آپ کو روشنی کے نام سے پروگرام مل جائے گا اور آپ اس میں سے بے تفصیل ان سارے پروگراموں کو سن سکتے ہیں جو اب تک ہم کر چکے ہیں اس عنوان پر ٹینشن سے پریشانی سے دکھ سے نجات کس طرح سے ہے اس میں سے راستہ کیا ہے کون کون سے طریقے ہیں اللہ کے پسندیدہ طریقے کون سے ہیں انبیاء کی سنت کیا ہے اسلاف اور صلحہ امت کی سنت کیا ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ موجود ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ مصیبتیں سب سے زیادہ ایمان والوں پر آتی ہیں اور سب سے بڑھ کر ایمان میں چونکہ انبیاء ہوتے ہیں لہذا سب سے زیادہ شدت کی آزمائشیں مصیبتیں پریشانیاں انبیاء کو آتی ہیں پھر اس کے بعد کے طبقے کفر اس کے بعد کے طبقے کو آتی ہیں اور آپ نے فرما دیا کہ جس کا دین جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی اس پر آزمائش اور جو مصیبت ہے وہ بھی اتنی بڑی ہوگی اسے پریشانی بھی اتنی بڑی لاحق ہوگی کیونکہ ایمان کی پرک اور آزمائش ہوگی جیسے ابھی ہم نے آج بھی جو سورت مسلسل سورت کا ابتدائی حصہ یعنی تین آیات پڑھ رہے ہیں سورت اور انقبوت کی تو سورہ الانقبوت کی ان ابتدائی آیات میں یہی فلسفہ موجود ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں تو پھر وہ یہ کیسے گمان کر لیتے ہیں کہ انہیں آزمائے نہیں جائے گا ان سے آزمائش نہیں ہوگی جبکہ پہلے لوگوں کو آزمائے گیا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائے گیا اور اللہ تعالیٰ تم میں سے بھی سچوں کو آزمائے گا جانچے گا پرکے گا اور جھوٹوں کے بارے میں بھی جان لے گا کون سچا کون جھوٹا ہے وہ تو بہت پہلے سے جانتا ہے یہ آزمائش تو ہمارے ہمارے لئے اس نے رکھی ہے وہ تو جانتا ہے کون اپنے دعوے میں سچا کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اور اس سے پہلے لوگوں اور خود قرآن مجید میں یہ واضح کر دیا گیا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دی جاؤ گے اور تمہیں آزمائیہ نہ جائے گا اور تمہیں اس طرح کی مسئبتیں نہ آئیں گی جیسے تم سے پہلے لوگوں کو آئیں گویا یہ لازمی یہ یہ ایک یہ کورس کا حصہ ہے نساب کا حصہ ہے ایمان ہے تو مسئبت آئے گی ایمان ہے تو آزمائش آئے گی ایمان ہے تو پرکھائے گی اور پرکھا جائے گا اور جو کندن کی طرح کا ہوگا ان سارے آزمائشوں میں کامیاب نکلے گا یقیناً وہ طبقہ جو ہے وہ رسول اللہ تعالی کے ساتھ بے حساب جنت میں داخل ہونے والا ہو سکتا ہے لہٰذا مسئبت جب آئے تو یہ ایمان کے مطابق دین کے مطابق آتی ہے اور جب جس کا دین کمزور ہوتا ہے اس پر مسئبت بھی کمزور آتی ہے جس کا دین مضبوط ہوتا ہے اس کا مسئبت بھی مضبوط آتی ہے شدت والی آتی ہے اور بعض مسئبتیں انسان کو اس طرح سے چمٹ جاتی ہیں کہ وہ اس کی جان نہیں چھوڑتی جب تک کہ اس کے ذمہ جتنے گناہ ہوں ان کو ختم نہ کر لے یہ روشن پہلوں ہیں مسئبتوں کے جو ہم نے آپ کے سامنے کوشش کی ہے رکھنے کی گدشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب آدمی پر مسئبت آتی ہے تو وہ حلیم و بردبار ہو جاتا اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جاتی ہے مسئبتیں برداش کر کر کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ سخت دل ہو بجائے اس کے کہ وہ تلخ ہو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دے یا اپنی اوپر آنے والی ان مسئبتوں کا بدلہ لوگوں سے لینا شروع کر دے بلکہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں جن پر مسئبت آتی ہے اور وہ نیک بندے جو مسئبت آنے پر فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واللہزی نفسی بھیدی ہے جو اللہ کی قسم اٹھانا آپ کے لیے ضروری نہیں تھا بات میں سچائی موجود ہی ہے جو بات آپ کی زبان سے نکلے وہ سچی ہوتی ہے اس پر اس کی سچائی کی دلالت کے لیے نہیں بلکہ یہ اس کے اندر وزن اور زور اور تاقید پیدا کرنے کے لیے اور توجہ دلانے کے لیے آپ قسم اٹھاتے ہیں وگرنا آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے ہے اور یقیناً سچ ہے واللذی نفسی بھیدہی اللہ کی اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ جو ایمان والے ہیں وہ کانو لیفرہونا بالبلائی وہ مسیبت پر پریشانی پر دکھ پر ایسے خوش ہوتے ہیں کما تفرہونا بررخائی جیسے تم لوگ آسانی پر خوش اور راضی ہوتے ہو یعنی جیسے تم خوشی ملتی ہے تمہیں آسانی ملنے پر خوشحالی ملنے پر ایسے ہی وہ مسیبت پر خوش ہوتے ہیں یہ ایمان والوں کی نشانی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھا دیا یہ سمجھا دیا کہ مسیبت آنے پر لوگ نرم ہوتے ہیں لوگ آجز ہوتے ہیں معافی دینے والے بن جاتے ہیں معاف کرنے والے بن جاتے ہیں اسی طرح مسائب انسان کا غرور اور فقر توڑتے ہیں مسیبت آتی ہے انسان کا رویہ بہتر ہو جاتا ہے وہ جو پہلے ظالمانہ سختی پر مبنی ترشی پر مبنی تلخی پر مبنی ہے مسیبت اس کا فخر و غرور کم کر دیتی ہے مسیبت کے یہ فائدہ ہے کہ مسیبت آتی ہے مثال کے طور پر ہم نے مثالیں آپ کو دی ہیں کوئی شخص اپنی اولاد پر فخر کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی اتنی اولاد ہے اتنے بچے اتنے بیٹے ہیں وہ بڑے مضبوط ہیں مسیبت آ جاتی ہے آزمائش آ جاتی ہے تو بنیادی طور پر یہ اس کا فخر و غرور کم کر دینے والی بات ہے بجائے اس کے کہ یہ مسیبت آئے تو وہ اس پر شور مچائے وہ ملہ مچائے وہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی اس کا فخر و غرور پسند نہیں آیا اور آپ دیکھتے ہیں ہم ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ غرور کا سر نیچہ اردو زبان کا ایک محاورہ ہے غرور کا سر نیچہ تو حقیقت میں ایسا ہے جو شخص بھی ذرا سا غرور کرتا ہے فخر و غرور کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ضرور بزرور کسی مصیبت کا شکار کرتا ہے اور یا تو اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے کہ اس کا غرور کم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اور وہ واپس اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اپنی غلطی اپنی کتاہی جو ہے اس کی اصلاح کرتا ہے اور یا پھر وہ اپنے غرور تقبر میں اور بڑھ جاتا ہے جس کی بھی مثالیں موجود ہیں مسائب انسان کو نرم کر دیتے ہیں اور یہ غربت اور جو تنگی ہے یہ ویسے ہی انسان کو بجائے اس کے بعض لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض جرائم پیشہ نوجوان جو ہیں وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ اس وجہ سے مجرم بن گئے کہ انہیں غصہ تھا اس بات کا ان کے اندر یہ بات جو ہے وہ ایک تلخی کی صورت میں تھی کہ وہ غریب ہیں اور اس کا بدلہ وہ لینا چاہتے تھے معاشرے سے اور امیروں کو وہ پریشان کرنا چاہتے تھے یہ درست نہیں ہے یہ غربت بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یہ ایک مسئبت ہے یہ ایک امتحان ہے اور اس امتحان کا اصل کامیاب وہ ہے جو اس غربت میں رہ کر خوش رہے اللہ کی رضا پر راضی رہے شکر ادا کرے اور جو میسر نعمتیں اس کو اتنی بڑی نعمت ہے جس کا کوئی متبادل نہیں ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اس بات پر نظر رکھے کہ اگر کوئی غریب عقیدہ اور منحج کا ٹھیک ہوا اور درست عامال کا مالک ہوا تو غریب ہونے کی بنیاد پر غریب ہونے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اس کو کتنی عزت و اکرام ملے گا ایک تو نبی پاکر اسلام غریبوں میں رہنا چاہتے ہیں غریبوں میں فوت ہونا چاہتے ہیں اور غریبوں کے ہی کل کو حشر میں اٹھنا چاہتے ہیں غریبوں کے جھرمت میں اور غریب جو ہیں وہ پانچ سو برس باروایات اختلاف مختلف روایتیں موجود ہیں کہ مختلف مدتیں بتائیں گے پانچ سو برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے غریب ان امیروں سے جن کے پاس بہت سارا مال استطاعت ہو اور غریب وہ جو ایمان تقوی والا ہو وہ لوگوں سے آگے جنت میں پہنچ جائے گا پھر نبیوں کے جتنے بھی پیروکار اکثریت جو ابتدائی ماننے والے ہیں وہ آپ دیکھیں کہ غریب اور پریشان حال لوگ ہوتے ہیں اسی طرح ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ صدقہ صدقہ بھی انسان کو مصیبتوں سے نہ صرف یہ نجات دیتا ہے بلکہ صدقہ ان مصیبتوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے ان کی طرح سے جو حالات ہوتے ہیں ان کو نارمل کر دیتا ہے صدقہ پانی ڈال دیتا ہے مصیبت پر مصیبتوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے صدقہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا سمجھا دیا اور خود اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ انتہائی محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے کہیں اس کو کرز حسنہ قرار دیا کہیں اس کو بہت زیادہ جو مال بڑھانے کا سبب اور ذریعہ قرار دیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے تم بالی گندم کی بیج ڈالتے ہو اور ان میں سے ہر دانے میں سے سات بالیاں نکلتی ہیں سات بالیاں پر اللہ تعالیٰ سٹے لگاتا ہے اور ہر سٹے میں سے ہر خوشے میں سے پھر سو دانے نکالتا ہے گویا سات کو اللہ تعالیٰ نے سات سو بڑھا دیا اور حدیث موارکہ میں جو عامال کے حوالے سے موجود ہے چیز اور جو رمضان کے حوالے سے بھی ہے روزے کے حوالے سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دور سے یہ پیغام آ گیا کہ اللہ تعالیٰ عامال کو کم سے کم دس گناہ بڑھا کر الہ سب میاتم زیف سات سو گناہ تک بڑھا دیتا ہے اور باللہ یزائف لیمی شاک وعدہ اپنی جگہ موجود ہیں اور بعض عامال جیسے روزے کے بارے میں فرمایا کہ اسوامولی وانعجزی بھی روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا اور بدلہ خود دوں گا یعنی روزہ بدن کا صدقہ ہے بدن کی زکاة ہے اور دیگر جو صدقات ہیں جو خرچ کرنے کے معاملات ہیں اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اللہ کے غزب پٹھنڈا کر دیتے ہیں اور رزق میں اضافے کا سبب بن جاتے ہیں مصیبتوں اور آفات اور بلیات ان کی رکاوٹ بن جاتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سوال ہم سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ کیا کریں کہ ہم پر مصیبت آئے ہی نہ تو سب سے بہترین نسخہ صدقہ کرنا ہے سب سے بہترین نسخہ صدقہ کرنا ہے صدقہ مصیبت کو اٹھنڈا کر دیتا ہے صدقہ مصیبت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور صدقہ کل قیامت کے دن بھی بندے کی نجات اور بندے کی ڈھال کی صورت میں سامنے موجود ہوگا اس کے بعد آج جو پہلو خصوصی طور پر میں آپ کے سامنے عرض کرنے چلا ہوں وہ ہے اسصدقہ یونجی سچ نجات دیتا ہے مصیبت سے بھی مشکل سے بھی اور مشکل میں بھی انسان آزمائے جاتا ہے کہ وہ سچ کہتا یا نہیں کہتا اب پہلے اللہ تعالیٰ کی سنت دیکھ لیجئے ومن اصدق من اللہ حدیثہ ومن اصدق من اللہ قیلہ اللہ سے اپنی بات میں سچا کون ہے اللہ سے اپنے قول میں سچا کون ہے ان اللہ لا يخلف المعاد اللہ اپنے وعدوں سے اختلاف نہیں مخالف نہیں چلتا یعنی اس میں جو بھی اس کا وعدہ ہوتا ہے اس کو توڑتا نہیں ہے سچ اتنی بڑی خوبی ہے یہ آپ کو مصیبت سے نجات دلاتی ہے اللہ تعالیٰ اور میں آپ کے سامنے ہم پورا ایک پروگرام جو ہے وہ گناہوں کے حوالے سے کر چکے ہیں کہ گناہوں سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے گناہوں سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے ہم تو دنیا میں دنیا بھی مسائب کے حوالے سے ہم پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کو بڑی مصیبت جانتے ہیں لہٰذا ان کا علاج بھی ڈھونڈتے ہیں بیماری کو مصیبت جانتے ہیں اس کا علاج کروانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ساری جمع پونیوس پر خرچ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری بیماری کا علاج ہو جائے اولاد کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو اس کو مصیبت جانتے ہیں مال کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو اس کو مصیبت جانتے ہیں کہ کوئی فوت ہو جائے تو اس کو مصیبت جانتے ہیں اگر نہیں جانتے مصیبت کسی چیز کو تو وہ ہے گناہ گناہوں پر ہم اس کو مصیبت نہیں لیتے اس کو مصیبت کی صورت میں اپنے اوپر تاری نہیں کرتے اور اگر ہم مصیبت سمجھیں گناہ کو مصیبت سمجھیں تو ناظرین اکرام پھر ہم اس مصیبت سے بچنے کی کوشش کریں جبکہ ہم ایسا نہیں کرتے ہم گناہوں کے حوالے سے اس کے اس تاریخ پہلو پر جاتے ہی نہیں کہ یہ تو بہت بڑی مصیبت ہے یہ ایسی مصیبت ہے جس کا تعلق اس دنیا سے اس فانی دنیا سے نہیں ہے فروی اور عبدی اور دائمی زندگی سے ہے جہاں سے پھر مصیبت زدہ کے لیے کوئی کمک کوئی مدد نہیں آسکتی دیکھیں یہاں پر کوئی بیمار پڑ جائے کوئی کمزور ہے غریب ہے اپنی بیماری پر علاج کے لیے خراجات نہیں اٹھا سکتا تو کوئی رشتہ دار اس کی مدد کر دیتا ہے گلی محلے والے لوگ اس کی مدد کر دیتے ہیں حتیٰ کہ ریاست حکومت مختلف جگہ پر مختلف ادارے قائم ہیں جو ایسے مصیبت زدہ آدمی کا علاج کروا دیتے ہیں یہاں دنیا کی مصیبت ہے مالی حوالے سے انسان مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ہاتھ تھام لیتا ہے کوئی نہ کوئی پکڑ لیتا ہے آپ کو اس مجبوری سے اس پریشانی سے اس بدحالی سے نکالتا ہے یا نکالنے کی کوشش کرتا ہے یا آپ خود ہاتھ پا مارتے ہیں کبھی کسی کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کبھی کسی کے سامنے ہوں کوئی بات چیت کرتے ہیں اور بلاخر اس لمب سے اس معاشی پریشانی سے نکال آتے ہیں جو پریشانی آپ پر تاری ہوتی ہے لیکن گناہ کا علاہ اور ان سب چیزوں کا تعلق آخرہ سے نہیں ہے نہ غربت آخرت میں جائے گی نہ بیماری آخرت میں جائے گی نہ ہی کمزوری آخرت میں جائے گی نہ ہی کوئی اور بات آخرت میں قبر میں جانے والی ہے ماں سوائے گناہوں کے اور وہ گناہ جو انسان پر مسلط ہیں اور جو اس کی آخرت کی زندگی کو قبر کی اور حشر کی زندگی کو برباد دینے کے در پہ ہیں اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی اس بڑی مصیبت سے گناہوں کی مصیبت سے بھی سچ نجات دلاتا ہے آئیے قرآن مجید دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایوہ اللذین آمنتق اللہ وقول قوراً صدیدہ یہ صورت اللہ حضاب ہے فرمائے دعویٰ ایمان کرنے والو ایمان کا دعویٰ اظہار کرنے والو اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اب اللہ سے ڈر جاؤ میں بھی یہی تلقین پائی جاتی ہے کہ تم اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو سامنے رکھو اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اس کی پرہزگاری اور اس کی محبت اور اس کے خوف کی ملی جلی کیفیت کو اپنے پر تاری رکھو اتق اللہ اور کیا کرنا ہے اللہ کی خوف و خشیت کا یاد دہانی یا ذکر کر کے پھر جو حکم دیا ہے تم سیدھی سچی بات کیا کرو اب سیدھی اور سچی بات کہنے کا فائدہ کیا ہے یسلح لکم آمالکم وہ تمہارے آمال کو درست کر دے گی یعنی سچ کی بنا پر اپنے آمالکم استوار کرو اپنے معاملات کو چلاو جب تم سچ کے ساتھ منسلک ہو جاؤ گے اور اپنی زندگی کے معاملات اور معاملات کو تم سچ پر مبنی کر لوگے اور سچ کے مطابق چلنا شروع ہو جاؤ گے وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وہ جو سب سے بڑی مصیبت ہے نا بیماری کا علاج ہے غربت کا علاج ہے کسی اور تکلیف کا علاج ہے تو گناہوں کا علاج توبہ ہے گناہوں کا علاج معافی ہے یَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور کوئی یقین نہیں ہے ہاں گمان اچھا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو ہمارا گمان یہ ہو کہ معاف کر دے گا اور وہ معاف کر دینے والا ہے لیکن یہ زمانت دے کر بات کی جا رہی ہے یہ ایک محفوظ بات ہے ایک زبردست بات ہے فرمائے جا رہا ہے وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ باقی آمال باقی آمال ان کا حساب کتاب مختلف آمال کا بات میں ہوگا لیکن سچ کے فوائد پہلے سے شروع ہو گئے جب تم سچ کہنا شروع کر دیتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ جو تم نے کر لیا سچ کی برکت سے وہ ساری خطائیں گناہ معصیت اور وہ سارا ظلم و زیادتی وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ سچ کی برکت اتنی بڑی برکت ہے اور سچ اتنا بڑا فائدہ دیتا ہے کہ آپ سے ان مصیبتوں کو گناہوں کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَئِيُتِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَعْضَ فَوْضَ نَظِيمَ اور اصل کامیابی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ اس کے رسول کی عطاعت کرنے والا بن جائے گویا سچ نجات دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جوامی القلم اتا کیے گئے ہیں اُوَتِتُ جوامی القلم مجھے جوامی القلم جامع ترین بیان اتا کیے گئے ہیں اور ان جوامی القلم میں سے ایک جملہ یہاں پر اَسْسِدْ کو یُنچی سچ نجات دیتا ہے اب آپ دیکھئے کہ سچ کیسے نجات دیتا ہے سچ آپ کو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا قرآن مجید کے حوالے سے کہ سچ آپ کو گناہوں سے نجات دے دیتا ہے سچ کی وجہ سے آپ گناہوں سے آزاد ہو جاتے ہیں اور سچ اتنا محبوب ہے کہ اللہ کی بھی سنت ہے اس کے نبی کی بھی سنت ہے نبی مکرم علیہ السلام کا جو سب سے بڑا تعرف ہے وہ کیا تھا صادق و امین آپ سچے ہیں بلکہ آپ نے قوم کو آزمایا اپنی دعوت کا آغاز کرنے سے قبل آپ نے سب کو نام لے لے کر پکارا سب کو وادی میں جمع کیا خود پہاڑی پر کھڑے ہوئے کوہیں صفا پر چڑے اور وہاں کھڑے ہو کے رشانت فرمایا اپنے بارے میں لوگوں کی رائے لی اپنے بارے میں لوگوں کو پرکھا اور آپ نے رشانت فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دوں پہلا سوال تو یہ تھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا لوگوں نے کہا ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا تو آپ نے فرمایا اگر میں اب آزمائش ہے اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی اوٹ بھی ایسا لشکر ہے جس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتی یعنی بہت بڑا لشکر ہے تو کیا کہو گے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات پر جو ہے وہ اتمنان اور ہم اس کو تسلیم کریں گے کیونکہ آپ نے سچ کے سوا کبھی کچھ بولا ہی نہیں آپ کیسے چھوٹ بول سکتے ہیں تو نبی مقرم علیہ السلام حالہ کہ یہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے کہ ایک بڑا لشکر این بیت اللہ کے سہن تک پہنچ جائے اور ہمیں پتہ نہ چلے اس پہاڑی کی اوٹ میں پہنچنے سے پہلے بڑا لشکر ہے تو اس کی خبر تو چاروں طرف پھیل جائے گی لیکن چونکہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں لہذا ان کو اعتماد اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو ایسا ہی ہوگا اس وقت ابھی آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا بطور محمد بن عبداللہ کے آپ نے ان سے وعدہ لیا ان سے پوچھا اور ان سب نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا اور اس بات کے اعتراف اقرار اور اظہار کے بعد آپ نے اپنی دعوت پیش کی ہے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ کا جو کردار ہے وہ واضح ہو جائے لوگوں کے سامنے آپ کی جو شخصیت ہے وہ واضح ہو جائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آزمائش لینے کے بعد ان کو جو دعوت دی تو پھر دعوت کے بدلے میں اور حق بات کہنے میں اور نبوت اور رسالت کی بات کرنے کے جواب میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کو برداشت کیا لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آپ کے آپ کی زبان کے حوالے سے اعتماد ان کا برقرار تھا میں ایک مثال دیتا ہوں اس کی نبی مکرم علیہ السلام جب بدر میں آمنے سامنے تھے ابو جہل اور اس کے لشکر اور آپ کے لشکر آمنے سامنے تھے تو ایک خبر ملی کہ ابو سفیان کا کافلہ تو مکہ پہنچ گیا اور اس نے مکہ والوں کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ تم واپس آجو جو جنگ کے لیے تم گئے تھے جس مال کی حفاظت کے لیے وہ مال تو گھر پہنچ گیا ہے تو اس لیے تم واپس آجو تو وہاں پر بعض لوگوں نے کہا کہ ہم واپس چلنا چاہیے ہمیں لڑائی نہیں کرنا چاہیے لیکن ابو جہل کی زید اور اس کی ہٹ درمی نے مکہ والوں کا نقصان کروایا لیکن اس دوران بنو زہرہ کی سردار اخنص بن شریک یا بن شریک شریک جو ہیں یہ آپ کے پاس آتے ہیں یہ ابو جہل کے پاس آتے ہیں اور اس نے آکے کہا اس کے ساتھ چار سو آدمی تھے بنو زہرہ کے اس نے کہا کہ ہم ہمیں واپس جانے کی اجازت دو کیونکہ ہمارا مال جس کی حفاظت کے لئے ہم نکلے تھے اور جس کے لئے جھنگ کرنا چاہتے تھے وہ مال تو نکل گیا اور اب لڑنے کی کوئی گنجائش اور صورت باقی نہیں بچتی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں لڑیں لیکن یہ شخص زد پر ڈٹا رہا اور اسے مناتا رہا کہ وہ نہ جائے بالاخر اس نے ایک سوال کیا اخنص نے یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا تم یہ بتاؤ کہ کیا وہ دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے تو یہ ابو جہل کے الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے میں اس شخص کے بارے میں یہ کیسے کہہ دوں کہ وہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے جو ہمارے معاملے میں ہم سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پر بہتان نہیں بن سکتا لیکن ہم اور وہ برابر کے خاندان ہیں ہم بھی پانی پلاتے تھے وہ بھی پانی پلاتے تھے وہ بھی سواری دیتے تھے ہم بھی سواری دیتے تھے وہ بھی حاجیوں کے خدمت کرتے تھے ہم بھی حاجیوں کے خدمت کرتے ہیں چونکہ دونوں کا جو ابائی جو تعلق ہے وہ چھ سات پشتوں پہ جا کے ایک ہو جاتا ہے تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم برابر کا خاندان ہیں تو ہم ان کے نبی کو کیوں مان لیں یا کیسے مان لیں یہ تھا اصل جھگڑا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مسائب کا شکار رہے لیکن آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا سچ کہا اور یہی تربیت تھی آپ اندازہ لگائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس رات نکلتے ہیں ہجرت کے لئے اور چاروں طرف سے آپ کے گھر کو محاصرہ کیا گیا اور آپ کے خون کے پیاس سے باہر کھڑے ہیں تو اس رات بھی آپ جب نکلے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ایک تاریخی روایت ہے ہم اس کی استنادی حیثیت کی طرف نہیں جاتے تاریخی روایت ہے کہ اس میں ابو جہل یا اس کے کسی ساتھی جو ادھر سے گزر رہا تھا اس نے پوچھا ابو بکر کو پہچان کر کے کہاں جاتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور اس وقت بھی جھوٹ نہیں بولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ابو بکر اس صدیق اسی بنا پر صدیق کہلائے کہ وہ ہر موقع پر سچ کہنے والے شخص تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محتمت ساتھی سب سے غریبی ساتھی اور آپ دیکھئے ایک اور مثال اس کی ان کی رکھتا ہوں جب آپ ہجرت کے سفر پر روانہ ہیں یعنی تین روز مکہ والے تلاش کرتے رہے اس غار پر پہنچے غار سے آپ نکل کر جب اپنے سفر پر جا رہے ہیں تو آپ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سواری پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں تو لوگ چونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کسر سے ان سفروں پر جایا کرتے تھے جو شام کی طرف جانے والے راستہ تھا اور جو تجارت کا راستہ تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ معروف تھے مختلف قبائل میں کیونکہ وہ آتے جاتے رہتے تھے اپنے مالی مالی تجارت کو لے کر لہذا لوگ ابو بکر کو پہچانتے رضی اللہ عنہ اور ان سے پوچھتے کہ یہ تمہارے ساتھ کونسی شخصیت ہے تو وہ فرماتے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا اس موقع پر وہ جھوٹ نہیں بولا بلکہ الفاظ ایسے استعمال کیے کہ سمجھنے والا سمجھ بھی جائے اور ہم پر جھوٹ کا الزام بھی نہ لگے اتنے مشکل وقت میں بھی اتنی بڑی مسئیمت کے وقت میں بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جھوٹ نہیں بولا بلکہ فرمایا حضر رجل یہدین یا سبیر یہ میرے ساتھ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ دکھاتا ہے اب لوگ سمجھے شاید یہ گائیڈ ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو عقیدے کی بات کر رہے ہیں کہ میرے امام اور پیشوا اور میرے مقتدہ اور میرے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رہبر و رہنما میرے ساتھ ہیں جو مجھے راستہ دکھانے والے ہیں لہذا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر بھی جھوٹ نہیں بولا اس مشکل میں بھی جھوٹ نہیں بولا اور جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا سچ کہنا اللہ کو پسند ہے اور سچ نجات دیتا ہے سچ مسائب کا رخ مور دیتا ہے ہمارے ہاں ایک طرز عمل ہے کہ جب گھروں کے خاص طور پر حالات میں ہمارے چونکہ زیادہ تر کسرت جو گاؤں دے ہاتھ میں رہنے والی ہیں اور شہروں میں بھی تو جوائنٹ فیملی سسٹم اپنی مجبوریوں کے ساتھ ہم نے اس کو برکرہ رکھا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جھوٹ بہت بولا جاتا ہے چپکلشیں اور بہمی کشمکش بہمی لڑائیاں اور فساد اور انتشار اور خاص طور پر یہی انتشار فساد یہی خلفشار اور یہی جھوٹ کا پلندہ بالاخر مسائب کو دعوت دے رہتا ہے بے شمار لوگوں کی جو میاں بیوی کے تعلقات متاثر ہوتے ہیں طلاق کی بہت بڑی وجہ جھوٹ ہوتا ہے جھوٹے تعلقات ہوتے ہیں جھوٹے معاملات ہوتے ہیں تو جب آپ سچ کہتے ہیں میں اپنے ناظرین میں ان بچوں کو خاص طور پر جو بھی گرون اپ ہو رہے ہیں جو بھی پروان چڑھ رہے ہیں اور ان ماں سے خصوصی طور پر کہتا ہوں کہ کسی بھی مشکل وقت میں اپنے بچے کو کسی بھی مسئبت کے وقت میں بھی جھوٹ کی دعوت یا جھوٹ کی تربیت مت لیں جناب عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ تعالی آپ سب جانتے ہیں بڑا معروف واقعہ ان کے بارے میں کہ جب راستے میں ڈاکو نے وہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے بغداد اور راستے میں سب سے مال نکلوایا ہے اور ان کی تلاشی سے مال نہیں نکلا بلکہ وہ خود فرماتے ہیں خود بتاتے ہیں ڈاکووں کو کہ میرے پاس مال ہے میرے پاس بھی سرمایہ ہے وہ لے لو جھوٹ نہیں بولتے وہ بڑے حران ہے وہ بلاخر اپنے سردار کے پاس اس بچے کو لے جاتے ہیں کہ لوگ تو اپنا مال ڈاکووں سے چھپاتے بچاتے ہیں ہم نے اس کی تلاشی لی لیکن نکلا کچھ نہیں لیکن یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بھی مال ہے تو اس نے کہا کہ کہاں ہے اپنی وہ خاص خفیہ جیویہ خفیہ جگہ بتائی جہاں پہ مال تھا اور جب وہ مال برامت کیا گیا تو اس بات اور اس سچ نے اور اس نے پوچھا کہ تم نے اس موقع پر بھی سچ بولا جھوٹ نہیں بولا کیوں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میری ماں نے کہا تھا سچ بولنا میری ماں نے کہا تھا کہ سچ پر قائم رہنا گوئے ہیں یہ تربیت ہوتی ہے مسئیبت کے وقت جھوٹنا بولنا سچ بولنا اس صد کو ینجی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانت اور پیغام ہے اس صد کو ینجی سچ نجات دیتا ہے جھوٹ کبھی نجات نہیں دیتا جھوٹ ہلاک کرتا ہے جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے جھوٹ آپ جہاں بھی بولیں گے جھوٹ ہلاک کرے گا مسئیبت میں ہوتا ہے لوگ پریشان حال ہوتے ہیں مالی طور پر نقصان ہو جاتا ہے لیکن لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہیں لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ اور بلاخر وہ بھڑا پھوٹ جاتا ہے اور صورتحال واضح ہو جاتی ہے اور پھر کوئی شخص آپ پر اعتبات نہیں کرتا لہذا آپ سچ کہیں مسئیبت کے وقت سچ کہنے کی برکت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک تو آپ کے لئے آسانی کر دے گا آنے والی آخری اخری زندگی کو بہتر کر دے گا اور یہاں پر جو صورتحال غمبیر ہو گئی جو نقصان ہوا جو پریشانی اٹھانا پڑی سچ اس میں سے آپ کو نجات دے دے گا جب آپ سچ کہیں گے تو سچ کی برکات بھی ساتھ ہی آپ کے ساتھ شروع ہو جائیں گے اس میں ہم آپ کے سامنے مثال رکھتے ہیں ایک اور مثال جو قرآن مجید سے ہی ماخوز ہے حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت اور اتنی بڑی اور طاقتور حکومت اور مختلف چیزوں اور مخلوقات پر آپ کا اختیار یعنی پرندوں کی زبانیں آپ کو سکھائیں پرندے بھی آپ کے حکم پر چلتے ہیں زمین پر رنگنے والی چونٹیاں تک آپ ان کی زبانیں جانتے ہیں اور ان کی باتوں کو سنتے ہیں طاقت اختیار اس قدر زیادہ ایک بہت بڑی حکومت ہے اور جنوں پر مبنی ایک فوج ہے انسانوں پر مبنی ایک فوج ہے جن آپ کے ماتحت ہیں جو آپ کام ان کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو ایسے ہی قرآن مجید میں سورہ النمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ جملہ محفوظ ہے جب وہ کہتے ہیں فَقَالَ مَا لِيَا لَا عَرَ الْحُدْحُدْ اَمْكَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ مجھے کیا ہوا ہے کہ میں حدھود کو نہیں دیکھتا اور حدھود کا کام مفصلین نے لکھا ہے کہ حدھود کے ذمہ داری یہ تھی کہ جہاں لشکر پڑھاؤ ڈالتا حدھود اپنی چونچ زمین پہ مارتا اور حدھود بتاتا کہ یہاں پانی قریب ہے وہاں سے کھودا جاتا اور پانی نکالا جاتا تو کہیں پڑھاؤ ڈالا لشکر کے لیے رکے حدھود کو تلاش کیا اس کی غیر حاضری کو محسوس کیا اور پوچھا کہ کہاں ہے وہ اور بتائے بغیر چلا گیا اور بتائے بغیر غائب ہے آج لا اعذبنہو عذابن شدیدہ میں اسے سخت ترین سدا دوں گا اولا ازبہنہو یا میں اسے زباہی کر دوں گا یعنی سدائے موت ہی دے دوں گا اور تیسری بات فرمائے اولا یا اتینی بسلطان مبین یا وہ میرے پاس کوئی بڑی دلیل لے کر آئے گا تو پھر دیکھیں گے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے اب جب حدود آیا تو اس سے کہا لوگوں نے مختلف لیگر پرندوں نے کہ تم کوئی بہانہ بتاؤ کوئی چیز بتاؤ اور وہ آکے سچ کہتا ہے وہ سچ وہ ڈرہ ہوا تو ہے لیکن وہ سچ کہتا ہے اور وہ آکے ساری صورتحال بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس وجیتو کبیسہ بھائی بنبائی یقین میں سباہ ملک سے ہو کر آیا ہوں جو آپ کے پاس ہی رہتا ہے جو بستا ہے ایک بڑی طاقتور قوم ہے قوم سباہ میں ان کی خبر لے کر آیا ہوں ایک یقینی خبر کے ساتھ چونکہ آپ نے تین شرائط لگائیں کہ آج وہ میرے پاس آئے تو میں سخت سزا دوں گا زبا کر دوں گا یا میرے پاس وہ کو دلیل لے کے آئے تو پھر اس کی جہاں بخشی ہو سکتی ہے وہ دلیل لے کے آیا اس نے جھوٹ نہیں بولا بس کہ اس نے سچ کہا کہ میں ایک ایسی قوم کو دیکھ کے آئے ہوں کہ وہ اور ان کی قوم یسجدون علیشم سے من دون اللہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں اب یہ خبر تھی اور اس کے بعد سارے حالات و واقعات اور وہ ساری تفصیل موجود ہے سلمان اسلام کے واقعے میں اور سورہ نمل میں کہ کیسے ملکہ بلکیس اور اور کی قوم جو ہے وہ مسلمان ہوئے تابدار ہوئے تو لیکن یہاں ہم جو بتانا چاہتے ہیں کہ ہدھد نے سزا کے ڈر سے قتل کیے جانے زبا کیے جانے کے ڈر سے جھوٹ نہیں بولا بلکہ سچ کہا اور یہ سچ کی برکت ہے کہ اللہ نے ہدھد کا ذکر قیامت تک کیلئے قرآن مجید میں ایک تاریخ بنا کر نازل فرما دی دوسری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت میں سچ کہنا اور مصیبت سے سچ نجات دیراتا ہے یہ ہمارے سامنے سوال درپیش ہیں نبی مکرم علیہ السلام نے فتح مکہ کی کامیابی کے بعد رومیوں پر رومیوں پر دباؤ ڈالنے کے لئے اور ان کی بڑھتی ہوئی اور ان کی جو خیالاتی ان کی تخیلاتی خاص طور پر پیش قدمی ہے وہ چاہتے تھے مدینہ پر حملہ ورہ ہو جائیں اور مدینہ کی طاقت کو بڑھنے سے پہلے اور آگے نکلنے سے پہلے ہی کچھل ڈالیں لہٰذا انہوں نے تیاری کر رکھی تھی اور انہوں نے ادھر سے خبریں آ رہی تھی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام پیش قدمی کرتے ہوئے طبوک کے مقام پر چلے گئے ایک بڑا لشکر لے کر گئے ایک بڑی فوج لے کر گئے بیس دن وہاں قیام کیا اور اس پوری جنگ میں بڑی بڑی نادر مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں مختلف حوالوں سے کہیں مال خرچ کرنے کے حوالے سے کہیں قربانیاں دینے کے حوالے سے کہیں سفر کے حوالے سے لیکن جو بات میں آپ کے سامنے اس موضوع سے متعلقہ ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں کہ سچ نجات دیتا ہے سچ آپ کو کامیاب کر دیتا ہے سچ آپ کی مصیبت کو ٹال دیتا ہے سچ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسائب کو دور فرما دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا جی ہمارے گھر کھلے ہوئے ہیں اور ہمارے تو فصلے اور یہ مشکل وقت تھا اس سے پچھلا سال جو ہے وہ مدینہ پر کہت کا سال ہے مشکل کا سال ہے کہت سالی ہے اس دفعہ بارشیں ہو رہی ہیں پھل پکے ہوئے ہیں گرمیوں کا موسم ہے شدت کی گرمی ہے اور پھل بھی پکا ہوا ہے یعنی خجورے میں پکی ہوئی ہیں اس موقع پر جہاد کا اعلان ہو گیا لوگ آپ کے ساتھ چلے تین لوگ رہ گئے تین لوگ رہ گئے جنہوں نے جو جانا چاہتے تھے جو سچے مومن تھے لیکن وہ تین آپ کے ساتھ جانا سکے ان میں سے خاص طور پر میں جن کا ذکر کرنے لگا ہوں وہ حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے خوبصورت نوجوان بڑے اچھے اور بڑے گرانے کے فرد ہیں اور بڑی عزت و احترام والے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑا مضبوط تعلق ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو حضرت قاب نے سوچا کہ میرے پاس تو سواری اچھی ہے میں مل جاؤں گا ابھی تو میری فصلے ہیں سایہ تھنڈا ہے گرمی بڑی ہے دل میں یہ تو تھا کہ میں جاؤں گا پیچھے رہنے کا ارادہ نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی حضرت قاب سوچتے ہی رہ گئے کہ میں چلا جاؤں گا آج مل جاؤں گا کل مل جاؤں گا پرسو مل جاؤں گا کافلہ چلا گیا حتی کہ جب اور یہ ان کے دل میں یہ بات کھٹکنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا اس سے کیسا فیصلہ ہو گیا پھر واپسی کی خبریں ملنے لگی اور جیسے جیسے فرماتا ہے جیسے جیسے مدینہ کے قریب آنے کا پتہ چلتا تھا میں اور زیادہ پریشان ہو جاتا تھا لوگوں نے مجھے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام سے کوئی تم بھی عذر کر دینا اور جب آپ مدینہ میں تشریف لائے مسجد نبی میں تشریف فرما ہوئے تو مختلف منافقین بھی آپ کے پاس گئے اور اپنے نا جانے کی وجوہات بیان کرنے لگے جو بھی جس شخص نے جو بھی عذر بیان کیا جو بھی بات کی اللہ کے نبی سرسل نے اس پر اعتماد کر لیا اور اس کو چھوڑ دیا لوگوں نے حضرت کعب بن مالک سے بھی کہا کہ تم بھی ایسا ہی کچھ بہانہ بنا دو تم بھی کوئی جھوٹ بول دو نبی پاک کچھ نہیں کہہ رہے چھوڑ دیں گے بلکہ دعا بھی کر رہے ہیں کہ جو بھی کوئی مسئلہ ہے یا جو بھی کوئی بات ہے تو نبی پاک چھوڑ بھی دیں گے بات بھی نہیں نکلے گی اور جو ہے وہ کسی مصیبت کا شکار بھی نہیں ہو گئے لیکن کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتا ہے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا اور میں نے فیصلہ کر لیا اگر میں سچ بولوں گا چاہے اس کے کچھ بھی نتائج نکلیں میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں اپنی کمی کو اپنی کتاہی کو اپنی غفلت کو مان جاؤں گا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا میرے پاس سواری بھی تھی ساز و سمان بھی تھا میرے پاس حولت بھی تھی اور کوئی وجہ نہ تھی جہاز سے پیچھے رہنے کی اور جبکہ آپ نے حکم دیا تھا نکلنے کا تو میں پیچھے رہ گیا بس یہ سچ یہ ہے کہ میں سوچتا تھا کہ کل شامل ہو جاؤں گا پر سوچ شامل ہو جاؤں گا بلاخر آپ واپس آگے اور میں اس عزاز سے محروم رہ گیا لہٰذا جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہے تو فرماتے ہیں میں نے سچ کہہ دیا جب میں نے سچ کہا تو لوگوں نے مجھے ملامت کیا کہ کیوں اپنے آپ کو ہلاک کروایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ جب تل اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ آ جائے ان کے ساتھ بائیکارٹ یہ جانبوج کے پیچھے رہنے والے ان کے ساتھ بائیکارٹ ہوگا کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے باہر نکل کے پوچھا کہ اور بھی کوئی لوگ ہیں تو بتایا گیا کہ دو اور ساتھی بھی ہیں جنہوں نے سچ کہا میں خوش ہوا کہ چلو ہم تین لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور مجھے اس بات کی کوئی پریشانی تکلیف نہیں تھی کہ کتنی بڑی مسئیبت آگئی ہے سچ کہنے کی وجہ سے سارا معاشرہ بائیکارٹ کرتا ہے لیکن وہ سچ پر استقامت دکھاتے ہیں نبی پاک بولنا چھوڑ دیتے ہیں دیگر صحابہ بولنا چھوڑتا ہے تاکہ بیوی تک بات نہیں کرتی گھر کے لوگ بھی کلام نہیں کرتے اور اتنا مشکل وقت تھا کہ جس وقت میں ان پر اور بڑی اضمائش آئی کہ ایک حاکم یا بہرین کا خط آتا ہے کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ اور وہ اس پر رو پڑتے ہیں کہ میری حالت یہ ہوگی کہ لوگ اب میرے ایمان کا سہتا کرنے لگے لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑا اس بائیکارٹ کو پرداشت کیا بلاخر نبی پاک پر اللہ تعالیٰ نے یہ کلام نادل فرمایا اللہ نے قرآن مجید میں نادل فرمایا ان کے ایمان کی گواہی دی وَعَلَى الصَّلَا سَلَّذِنَا خُلِّفُ وہ جو تین پیچھے رہ گئے ہیں وہ سچے مومن ہیں ان کا کہنا بھی سچ ہے یہ مصیبت کا دور یہ کٹ لیا انہوں نے سارا معاشرہ ان سے جو ہے وہ لا تعلق تھا لیکن وہ سچ پر استحقامت دکھانے والے بلاخر ان کی مصیبت ٹل گئی اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ان کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں کیا اور ان کی اس مصیبت کو جو ہے وہ آسان فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بشارت دی اور یہ کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی ہمارے لئے پیغام آئے گا لیکن یہ یقین نہیں تھا کہ ہمارے لئے قرآن مجید کے ذریعے سے پیغام آئے گا یہ بہت بڑی سعادت ہے ان کے لئے اور ان کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا ناظرین اکرام سچ مصیبت کو ٹالتا ہے سچ مصیبت میں سے نجات دیتا ہے اور اللہ کرے کہ ہم بھی سچ کا دامن تھام لیں اللہ تعالیٰ ہمارے مصاحب کو بھی ختم فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی